ناظرین ہماری اس دنیا میں ایسے بہت سے جنور ہیں جو موکہ ملنے پر انسان پر حملہ کرتے ہیں اور اسے اپنا شکار بنا لیتے ہیں لیکن کیا ہوگا اگر ان شکاریوں کی فہرست میں پودے بھی شامل ہو جائیں جی ہاں پودے ہماری اس دنیا میں تقریباً سات سو گے قریب پودوں کی ایسی قسمیں موجود ہیں جو گے گوشت ہور ہیں اور اپنی ہوراک حاصل کرنے کے لیے کیڑے مکوڑے اور مختلف چھوٹے بڑے حشرات کا شکار کرتے ہیں اور انہیں زندہ نگل لیتے ہیں کیا ہوگا اگر کبھی آپ کا سامنا ایک بڑے سائز کے کارنیورس پلانٹ سے ہو جائے کیا ہماری دنیا میں کوئی ایسا بھی پودا موجود ہے جو انسانوں کا شکار کر سکے گا ایسا کوئی پودا موجود ہے یا سینستانوں کی طرف سے ڈینے میں تبدیلی کر کے بنا لیا جاتا ہے تو کیا وہ انسان کو اپنا شکار بنا سکتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے اس ہی ویڈیو میں ویسے تو ہماری اس دنیا میں آدم ہور پودوں کی کوئی کمی نہیں ہے مشہور فلم لیرل شاپ آف ہوررز میں ایسا ہی کچھ دکھایا گیا ہے جہاں شارک کے سائز کے جبڑے رکھنے والے ایک بہت بڑے پودے کو ہوت کو زندہ رکھنے کے لیے انسانی ہون کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور مووی میں دکھایا گیا ہے کہ پودے انسانوں کو کھانا چاہتے ہیں ان تمام موویز میں جن پودوں کو دکھایا گیا ہے وہ سب کورنیورس پلانٹ ہیں اگرچہ یہ پودے سائز میں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے ان کا شکار عام طور پر چھوٹے ہشرات ہوتے ہیں مگر یہ پودے اپنی فطرت میں گوشت ہور ہی ہوتے ہیں اگر ان پودوں کا سائز کسی طرح بڑھا کر دیا جائے تو کیا ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ انسانوں کو اپنی خوراک بنائیں گے جیسا کہ موویز میں دکھایا گیا ہے اس بارے میں جاننے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کورنیورس پلانٹ کس طرح سے ورک کرتے ہیں یہ گوشت ہور پودے دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں جس میں پیچر پلانٹ اور وینس فلائٹ ٹریپ بہت زیادہ مشہور ہیں یہ پودے ایک خاص قسم کی ہشبو سکریٹ کرتے ہیں جو ارد گرد موجود ہشرات کو ان کی طرف مائل کرتی ہے پیچر پلانٹ کے پتر ٹیوب شیپ کے ہوتے ہیں اور یہ اندر سے بہت زیادہ سلپری اور چپ چپے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کا شکار آ کر ان کے جال میں پھستا ہے تو وہ پھسل کر ٹیوب میں موجود لیکوڈ میں جا گرتا ہے جو کہ ڈائجیسٹیو انزائمز ہوتے ہیں جیسے ہی شکار اس میں گرتا ہے تو یہ انزائمز اس شکار کے ٹیشیوز کو بریک ٹاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس شکار سے اپنے لیے نیوٹرنٹس اور انرجی ہلیتے ہیں ایک بار شکار اس ٹیوب میں چلا جائے تو پھر اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے اسی طرح وینس پلائی ٹیپ بھی اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اس پلانٹ کے جبڑے بالکل ایک کانیورس ایلی مل کی طرح ہوتے ہیں اس کے پتوں پر سامنے لگے نوکیلے کانٹے اپنے شکار کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جب بھی کوئی شرات اس پودے کے پتوں پر آ کر بیٹھتا ہے اور حرکت کرتا ہے تو یہ اس کے پتوں پر موجود ہیر سے ٹچ کرتا ہے تو یہ پتے فوراں تیز ربطاری کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور شکار کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسیکٹ آ کر ان ہیرز کو ٹچ کرتا ہے تو یہ ایک الیکٹریکل سگنل پیدا کرتے ہیں کہ شکار ان کے پتوں میں آ چکا ہے اور یہ فوراں بہت تیزی کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں بسا اوقات تو یہ بڑے میملز کو بھی پکڑ لیتا ہے پتے بند ہو جانے کے بعد یہ پودے ڈائجیسٹیو انزائمز کرنا شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے شکار کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اندر موجود انسیکٹ جتنی حرکت کرتے ہیں اتنی ہی تیزی سے انزائمز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بالاہر یہ شکار کو مار کر اس سے نیوٹرنٹس اور اپنے لیے انرجی حاصل کر لیتے ہیں جب یہ سارا پروسز مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ پتے دوبارہ کھل جاتے ہیں اور اپنے اگلے شکار کا انتظار کرنے لگتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جس طرح فکشنل موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ کارنیورس پلانٹ خوفناک حد تک بڑے ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو اپنا شکار بنانے لگتے ہیں تو کیا ایسا ریالیٹی میں ممکن ہے تو آئیے اس کا جواب سائنسی لحاظ سے سمجھتے ہیں ان کارنیورس پلانٹ کو اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے جو الیکٹریکل سگنل بیجنا ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ اماؤٹ میں انرجی چاہیے ہوگی جس طرح موویز میں دکھایا گیا ہے کہ یہ پودے انسانوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور تیز بھاگنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ممکن نہیں ہے اگر کسی کارنیورس پلانٹ کا شکار انسان ہو بھی سکتا ہے تو وہ پلانٹ حرکت نہیں کر سکے گا کیونکہ اتنے بڑے شکار کو پکڑنے کے بعد اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی ریزرف انرجی چاہیے ہوگی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پودوں میں سلوال موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے بھاگنا یا حرکت کرنا نہائیت ہی مشکل ہوتا ہے سٹار وارز مووی میں بہت بہترین طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ انسان کو کھانے والا پودہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے وہ انسانوں کو پیچھے بھاگے گا نہیں بلکہ ہوت کو سینڈ یا کسی جگہ چھپا کر انسانوں کا انتظار کرنے لگے گا اور جیسے ہی کوئی انسان اس میں گر چاہے جیسا کہ پچر پلانٹ میں تو وہ اس پر ایسڈ اور انزائم سکریٹ کر کے اسے گمارنے کی کوشش کرے گا مگر ایک پودے کو انسان کو حضم کرنا اتنا آسان نظر نہیں آتا انسان کو ڈائجسٹ کرنا خود پودے کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ انسان کو ڈائجسٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو انسان کی لاش اس کے اندر گلنا سننا شروع ہو جائے گی اور وہاں بیکٹیریاز کی نشنما کا سبب بنے گی جو پودے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ پلانٹ خود ہی گلنا سننا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ انسان بہ آسانی اس کے پتوں میں سراخ کر کے پودے کو پھاڑ کر باہر بھی نکل سکتا ہے اس کے علاوہ جس طرح پودے حشرات اور چھوٹے جنوروں کو ایک حشبو کے ذریعے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے کرنا نہائیت ہی مشکل ہوگا ان سب باتوں اور مسائل کو ذہن میں رکھیں تو بہ آسانی سمجھ آتی ہے کہ یہ پودے اگر سائز میں بڑے بھی ہو جائیں تو انسان کو اپنا شکار بنانا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل رہے گا بہرحال ان پودوں سے آپ کو کوئی حاصل سترہ نہیں ہے فیلحال مگر جنگل میں اور بہت سے شکاری ہیں جو انسان کا شکار کرنا پسند کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو